سپریم کورٹ شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کے خلاف درخواست عدالت نے وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ سے جواب طلب کر رکھا ہے ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینج سماد کرے گا بوتی کی تیمات داری اور دیگر مصروفیات کے بنا پر برطانیہ جانا چاہتا ہوں اجازت دی جائے درخواست گزار کی استدار پیراغون ہاؤسنگ سکنل میں گرفتار خاجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیشی خاجہ برادران کو پندرہ روزہ جیوڈیشل ریمانٹ پر پورا ہونے پر پیش کیا جائے گا جیوڈیشل کامپلیکس کے اطراف میں سخت سیکیورٹی انتظامات راستے کنٹینرز لگا کر بند آمدن سے زائد اساساجات کا معاملہ فواد حسن فواد کی کیس پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی فواد حسن فواد کے خلاف دوسرا ریفرنس مبائینا طور پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کر دیا گیا ریفرنس میں ایک ارب نو کروڑ مالیت کے خیر قانونی اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا آہد چیما کے خلاف الڈی اے سٹی میں اربو روپے کی کرپچن کا کیس آہد چیما کو جیل سے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آہد چیما اور دیگر ملزمان پر الڈی اے میں پلوٹوں کی غیر قانونی طور پر کروڑوں کی پلوٹ فروڑ کرنے کا الزام نیب کا موقف جنرل ہسپتال کے سامنے ریسٹورنٹ سے چور موبائل لے کر پر آر چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور ریسٹورنٹ کی بلائی منزل پر گیا موبائل جیب میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا حادثے کی کوریج پر پولیس گردی جوہور ٹاؤن میں پیرو فورس کی کار الٹ پر گئی حادثے میں تین اہلکار زخمی پوٹیج بنانے پر اہلکار میڈیا نمائندوں پر سیخ پا ہو گئے ڈالفن اہلکاروں نے صاحبیوں کو یہ رقمال بنایا باقی میڈیا کے پہنچنے پر پولیس اہلکاروں کی دوڑے لگ گئی لیڈی ہیلڈ ورکرز کی ہٹ درمی دھرنے کو تول دے دیا دھرنا دوسرے روز میں داخل ڈنگی پولیو ایڈ سم ایڈ صحت کے متعدد پروگرامز متاثر ہونے کا خچہ پنجاب بھر کی پنتالیس ہزار لیڈی ہیلڈ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ پال فیملی پلاننگ کی ڈوٹیاں بن خاص طرح ملیریا ہیپیٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف کارروائیوں پر بریک دنگی لاروہ طلب کرنے اور دنگی اگاہی مہم بھی ڈسٹر سو اس ٹکچر پیسکیل کی اپگرڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلڈ ورکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے کیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مظاقرات ناکام دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلڈ ورکر کی طبیعت خراب بے ہوش ہو گئی ریسکیو کی ٹیموں نے طبیعی امداد فراہم کی لیڈی ہیلڈ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چواریس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلڈ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے اٹھانہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی سبائی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالتر ہے سرویس سٹرکچر کی پہرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد کی گفتگو سانے ساہیوال میں جڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ جسٹس سردار شمیم احمد خان کا سیشن جج ساہیوال کی ریپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو اینارو مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستنوں کی ضرورت ہے ان کی سوئی فسی ہوئی ہے کے باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر خوب برسے بولے بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں سیاسی موت نہ ہو جائے مختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کو جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سے ریلوے قرائے بڑھانے کا بھی علاج وزرہ اور ارکان اسملی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات عثمان بزدار نے مرات اور تنخواہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیغان جائے گا بل پر نظر ثانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دہرایا پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج بارے نون لیگ کے مطالبات پر بھی گفتگو کپتان کی بچت سکیم کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار عثمان بزدار نے ایوان وزیراعلا کے لیے 18 لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا سونسا شریف میں بھی اپنے گھر کے لیے 17 لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گھول ترمیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بھیجوایا جا سکا سانے مارل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر 45 منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانے مارل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائے گیا سانے مارل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو وطور وزیراعلا کیا کارروائی کی کیا خورم نواز گنڈا پورا اور فیاض بڑائیش کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جی آئی ٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے سوالات سانے مارل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانے مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سانے نیوزیلینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باغبانپورا کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہے دو سال قبل فیملی سمیت نیوزیلینڈ کیا علاقے میں سوک کا سمہ والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانے کے خلاف پنجاب حکومت کا سوک اہم سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہا شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا بھائی کی تدفیر نیوزیلینڈ میں ہی ہوگی آج دو بجے شالمار باغ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی پنجاب پولیس کے رویے پر مایوسی ہوئی مہرر گھر آئے اور کہا گورنر صاحب آ رہے ہیں صفائی کنائے بھائی سوہیل شاہید کی میڈیا سے گفتگو افق پر آج سورج اور بادلوں میں ہوگی آنکھ مچولی شہر کا مطلع جزوی طور پر ابلارود رہے گا ہوا کی رفتار گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ نمی کا تناسب 47 فیصد ریکارڈ موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت چودہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سنٹیگریٹ کا امکار